جی تو میرے پروگرامرز اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نوڈ جیس پروڈیکٹ کو آن لائن ہوسٹ کر سکتے ہو آن لائن ڈیپلائی کر سکتے ہو بلکل فری میں کسی قسم کی کریڈٹ کارڈ کی یا پیمنٹ انفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے جاستہ آپ کے پاس ایک نوڈ جیس کا پروڈیکٹ ہونا چاہیے اور آپ نے اکاؤنٹ بنا کے اس کو ڈیپلائی کر لینا ہے تو آپ کے پاس کوئی نا کوئی پروڈیکٹ ہونا چاہیے میرے پاس یہاں پہ ٹاسک منجر اپ ہے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہو یا بنانا سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے الگ سے ویڈیو موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا کارڈ سیکشن مل رہا ہوگا آپ اس کو کلک کر کے سیکھ سکتے ہو کوئی بھی آپ نے پروڈیکٹ بنایا ہوا ہے اس کو آپ نکال لینا ہے وی ایس کورڈ کے اندر اوپن میں نے اس کو وی ایس کورڈ کے اندر اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نیو ٹرمینل لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک گٹھاب کی پروفائل اوپن کر لینا ہے اگر آپ نے گٹھاب پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ لازمی بنا لو اگر آپ نے جاوہ سکرپ ڈیویلپر بننا ہے تو گٹھاب کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی ریائٹ کا پروڈیکٹ ڈیپلائے کرنا ہے نوڈ جیس کا کرنا ہے جاوہ سکرپ کا بھی کرنا ہے تو آپ اس کے لئے گٹھاب کا ہی استعمال کرتے ہو اس لئے ایک تو اس سے ہم کوڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آن لین اگر کوڈ آویلیبل ہے اگر ہم نے ویب سیٹ ڈیپلائے کر دی ہے ویب سیٹ ہوسٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا کوڈ چینج کرنا ہے تو ہم اپنے لوکل پیسی سے کار سکتے ہیں یہ اس کا ایک بیسٹ میتھڈ ہے وہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو پتہ چال جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گٹھاب کے اوپر ایک نیو ریپوزرٹی کر لینی ہے نیو بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں سے میں کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک نیو جو ہے فولٹر کر لینا ہے ریپوزرٹی کا مطلب ہوتا ہے آلٹیمیٹ فولٹری ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کار دو فولڈر ہے کوئی بھی آپ اس کو نام رکھ سکتے ہو میں رکھ دیتا ہوں مائی نوڈ مائی نوڈ ایپ ٹھیک ہو گیا اب نام جو ہے وہ آپ کا یونیک ہونا چاہیے اب یہ میرے پاس آگیا آویلیبل ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کریئٹ کر لی اسے کریئٹ کے اوپر کلک کیا کریئٹ ریپوزرٹی تو یہ میرے پاس کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمیں کچھ کمانڈز دے گا اگر آپ کمانڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہو اگر کمانڈ کی مدد سے اپلوڈ کرتے ہو تو آپ کے لیے بیسٹ میتھڈ ہے اثر وائز آپ یہاں پہ اپلوڈ ان اگزیسٹن فائل لکھا ہوا ہے اس کو پر کلک کر کے آپ دریکٹلی ان کو دریکٹ بھی کر سکتے ہو لیکن آپ نے یہ والا میتھڈ استعمال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے دو کمانڈز لکھنی ہے ویسے تو آپ نے یہ ساری لکھنی ہوتی ہیں لیکن آپ بس دو ہی لکھ دو گئے تو آپ کا کورٹ جب اپلوڈ ہو جائے گا تو یہ بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے پھر آپ نے آ جانا اپنے جو نورجس کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اب اس میں آپ نے ایک چیز کا چینج کرنا ہے وہ لازمی کرنا ہے اس کے لیے آپ جو آپ کی مین فائل ہے نا اکثر اس کام نام رکھتے ہیں سرور.js یا ایپ.js آپ نے اس کا نام رکھنا ہے انڈیکس.js اگر آپ کے پاس مجود ہے تو آپ نے اس کا نام ریپلیس کر دینا ہے اگر انڈیکس نہیں رکھو گے تو آپ کا پروجیکٹ ڈپلوائی نہیں ہوگا صحیح سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیکٹ.js کے اندر جہاں بھی آپ کا سٹارٹ سکرپٹ ہے اس کے اندر بھی آپ نے انڈیکس.js لکھنا ہے اور مین کے اندر بھی انڈیکس.js پس یہ آپ نے کچھ پیکٹ.js فائل کے اندر چینج کرنا ہے اور اپنے کورڈ کے اندر چینج کرنا ہے باکی ایز ایٹیج جیسے آپ کو لکھا ہے اس اے پھر آپ نے صحیح اپنے کرنے کے اندر جو نیو ٹرمینل اوپن کرنا ہے اس کے اندر پہلی کمارڈ آپ نے لکھنی ہے ایک دو آپ کا ٹرمینل اوپن ہے نا یہاں جس کے اندر آپ کا لوکل سرور راننا ہے آپ کا پروژیکٹ لوکل پیسی پر راننا ہو رہا ہے آپ نے اس ساتھ میں سیکنڈ ایک ٹرمینل لے لینا یہاں پر پہلی کمارڈ آپ نے اس میں لکھنی ہے گیٹ انٹ یہ والی command جو آپ کے پاس یہاں بھی لکھی ہوئے ہیں gate init یہ والے اگر spelling mistake ہوتی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو gate init یہ آپ نے خود سے لکھنی ہے دوسری command بھی آپ نے خود سے لکھنی ہے gate init اس کے بعد آپ نے کار دینا ہے اس کو انٹر آپ کی gate initialize ہو جائے گی اس کے بعد آپ لکھنا ہے gate add اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پروجیکٹس کے اندر جتنے بھی فولٹر یا فائلز ہیں وہ ساری ڈیپلائے ہو جائے ہیں درائیز ہمیں ہر ایک الگ الگ سے نام لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے gate comment اور comment کے بعد آپ نے ڈیش ایم اور ساتھ میں آپ اس میں کوئی بھی آپ دے سکتے ہو اس کو نام فاسٹ چینج یا فاسٹ کومنٹ جو بھی آپ رکھنا چاہے وہ کر دیا اب یہ command آپ نے لازمی لکھنی ہے صحیح سے اگر آپ اس کو صحیح سے نہیں لکھو گے تو آپ کا جو پروجیکٹس ہے وہ ڈیپلائے نہیں ہوگا آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو یہاں سے copy کر کے بھی آپ انٹرک کرو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انٹرک کیا تو اب یہ ہمارا جو کومنٹ ہے وہ ہو گیا اب یہاں بھی میرے پاس آ رہا ہے your branch is up to date with origin main ٹھیک ہو گیا ہمارا کومنٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے کہ جو نیچے والی جتنی بھی commands ہیں gate branch والی gate remote add والی ان تینوں کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کر کے جس آپ نے یہاں پہ right click کرنا کرنا اور آپ کی ساری جو commands ہیں وہ paste ہو جائیں گے اب میرے پاس یہاں پہ ایک error آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ remote origin already exist اب یہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ اس کو project کو میں نے already بھی ایک دفعہ upload کیا ہے اس لئے میرا جو main origin ہے وہ مجھے change کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس یہ error ہے تو آپ نے node یہاں پہ open کرنا ہے node اپ اپن کرنی ہے یہاں پہ سارے code کو لکھ لینا ہے یہاں پہ origin آ رہا نا اب origin کے بجائے آپ اس کا کوئی بنام اور رکھ دو اب origin میں get remote add origin ہم two کر دیتے ہیں origin two یہ change کیا بلکہ اس کو ہم انگلیش میں لکھ دیتا ہے two اور اس ہی کا نام ہم یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ اپنا نام لکھتا تو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں مطلب آپ نے یہاں بھی نہ جو اس کا origin ہے وہ change کرنا ہے اس کا اپنے نام change کر دینا اگر آپ کے پاس error آتا ہے آپ کو بس error آنا کوئی نہیں ہے وہ اس لئے نہیں آنا کیونکہ آپ first time اسے deploy کر رہے ہیں میں کیونکہ اس کو دو تین دفعہ پہلے practice بھی کی ہے اور پہلے میں نے خود بھی چیک کیا نا کہ واقعی یہ بار کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس لئے میرے پاس ہے جو origin ہے وہ already exist کرتا ہے اس لئے آپ نے اس کو change کر لینا ہے آپ کا ہر دفعہ جب آپ project آپ کو apply جو upload کر آگا آپ پاس آتا نا کہ origin آپ کا پہلے سے موجود ہے تو آپ نے جس یہ دو keyword change کر لینا ہے get remote add آپ کی command same رہنی ہے get branch dash m اور main یہ بھی same رہنی ہے جس جہاں پہ origin 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 آ رہا نا یہاں پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں یہاں بھی آپ کو origin اور یہاں بھی origin جس آپ نے اس کا نام change کر دینا وہ بھی آپ نے ایک دفعہ کرنا بار بار نہیں کرنا اور اس کو آپ نے اب اس سارے command کو ہم copy کرتے ہیں again یا cut کرتے ہیں اور یہاں بھی ہم again فکرتے ہیں right کے لئے اب ہمارے پاس کوئی error نہیں آ رہا last enter کیا اب یہاں بھی آپ کی تھوڑی سی دیر لگے گی کیونکہ آپ کی file زیادہ بھی ہو سکتی ہیں net speed بھی تھوڑی سی کام ہو سکتی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی دیر لگے گی آپ نے جس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور آپ کی جتنی بھی یہ commands ہے وہ run کریں گے اور آپ کا code online deploy ہونا start کر دے گا اب یہ ہمارے پاس start ہو گیا content کر رہا ہے پھر اس کو بعد delta کر رہا ہے compress کر رہا ہے پھر ایسا ایسا اپلوڈ اپلوڈنگ اس نے start کر دینا ہے اب 71% ہو گیا ہے یہاں سے یہ قدم اس نے jump لینا ہے اور 100 complete کر دے گا اور یہ ہماری 100 تک complete ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس again ہمارا جو پیج ہے اس کا url آ گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اس کو upload کیا جاستہ آپ نے اس کو reload کرنا ہے تو جتنی بھی files آپ کی یہاں پہ upload ہو جائیں گی یہ آپ کی ساری files upload upload ہوگی اب آپ کا کام جو ہے وہ سامنے ایٹی پرسانٹ ختم ہو گیا اب اس کے بعد ایک ہمارے پاس website ہے جو ہمیں free server provide کرتی ہے اس کا نام ہے cyclic اس کو آپ نے sign up کر لینا ہے sign up کرنا بہت عسان ہے جاستہ آپ نے اس website کو visit کرنا ہے اس کے بعد آپ نے sign up get hub account یا آپ کسی بھی جو ہے وہ email through up کرنا چاہو یہ get lab کے through کرنا چاہو اس کو sign up کر سکتے ہو بلکل سمپل سا ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں اگر آپ تمہیں اس کو open کر کے دکھاؤں tab ignito میں یہاں پہ اس کا interface بھی بڑا آسانس ہے کوئی complex چیزیں نہیں ہیں جاستہ آپ نے sign up پہ click کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ابھی آ جاتا ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم نے sign up پہ click کرنا ہے sign up پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ get hub کا option آئے گا get lab کا آئے گا اور email کا آئے گا تو آپ کے پاس جو بھی چیز available ہوگی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن آپ نے اس کو بنانا ہے get hub کے ساتھ وہ اس لیے آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہمارا code آنا ہے get hub سے آپ میرے پاس آ رہا ہے continue with get hub آپ کے پاس یہاں پہ تین options آئیں گے آپ ان میں سے جو بھی آپ آپ جس میں جس کے ساتھ بھی آپ نے sign up کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نکال لینا ہے آپ نے کرنا ہے get hub کے ساتھ اب اس کو کرنے کے لیے آپ نے get hub اور cyclic ان دنوں کو ایک ہی کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پہ نیچے بار پاس ایکس پریس ایسٹی ایمل اور ایسٹی ایمل کی ویب سائٹ کم کر سکتے ہیں نیکس جیس کو ہم کار سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹین اے پی آئی ہم بہت سی ویب سائٹ یہاں پہ ہوسٹ کار سکتے ہیں لیکن ہم نے جس یہاں پہ اس پٹن کے اوپر کلک کرنا ہے link you are own اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی جو اس کو سارچ لنک ہو جائے گا اگر آپ ایمل کے ساتھ کرتے ہو تو آپ کے بعد یہاں پہ option آ جائے گا link with github account تو آپ نے جس لنک آ لینا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگے رہا ہے نور جیس پروجیکٹ اور نیچے باقی پروجیکٹس آ رہے ہیں لیکن ہمارا پروجیکٹ ہے نور جیس پروجیکٹ کے اندر اس کو ہم نے یہاں سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد جاستہ ہم نے اس کو allow کر دینا کہ ہمارے جو پروجیکٹ اس کو render کر لو اب یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ہم نے جس کرنا ہے connect سائیکلک اچھا میرے پاس یہاں پہ error آ رہا ہے کہ آپ کی یہ جو package اور json file ہے یہ نہیں موجود تو اب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو folder اس کو صحیح سے select نہیں کیا ہم نے یہاں پہ جو folder select کیا اس کو ہم نے کیا نور جیس پروجیکٹ لیکن ہمارا جو folder وہ ہمارے پاس ہے مائی نوڈ ایپ یہ تھوڑی سی غلطی ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم نے دوبارہ سے جائے لنک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جو folder اس کو select کرنا ہے اب ہمارے پاس folder ہے مائی نوڈ ایپ ہم نے پہلے select کیا تھا نوڈ جیس پروجیکٹ اب ہمارا جو ہے وہ مائی نوڈ ایپ ہے تو جب بھی آپ نے غلطی کرنا ہے تو error تو آنا ہی ہے ہم نے یہاں پہ غلطی کی تھی اب ہم نے کرنا ہے مائی نوڈ ایپ کو select اب وہ ہمارا کام آل مست ختم ہے اب automatically اس نے سارا خود ہی کرنا ہے جاستہ ہم نے یہ connect cycle کے اوپر کلک کر دینا جس طرح سے ہم نے پہلے کیا تھا اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے automatically یہ سارا کوڈ ڈھانا ہونے لگ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی یہ flower کی بارش کر دے گا کہ آپ کا project جا وہ host ہو گیا ہے اور ابھی جس آپ نے ایک منٹ ایک یا ڈیٹھ منٹ آپ کو لگنا ہے یہ آپ پاس ہوگی یہ پھولوں کی بارش بھی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ نیچے لنک آگیا آپ اس کو click کرو گے تو آپ کا یہ project یہ آن لائن host ہوگا اب میں اس کو delete نہیں کروں گا اس کے لنک آپ کو نیچے description میں دے دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو project ہے ہمارا online work card ہے تو i hope آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پساند آئی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس project کے حوالے سے یا آپ کو کوئی بھی ایپ upload کرنی نہیں آ رہی نوڈ جیس کی react کی next جیس کی تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اگر زیادہ کومنٹس ہوئے تو میں ان کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلے دفعہ وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ